کارنیج کے لاسٹر بھی سوٹ کے اندر میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نیورک سٹی کے اندر ایک زبرتست طریقے کا میڈیگر ایکسپو لگا ہے جہاں پہ ایک آدمی مائیکل ہال نام کا جو ہے وہ ٹونی سٹارک کو بیسکلی چیلنج کرتا ہے ایک ٹیکنالوجی کے اندر جو کہ پروسنیٹک آرمز کے اندر ہے اور اس کے حساب سے اس نے ایک بہت زیادہ آسم چیز کو ڈیویلپ کر لیا ہے جو کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر پایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں پہ نیورک سٹی کے اندر ایک پوری کی پوری چیز چل رہی ہوتی جس کے اندر ایک خطرناک قسم کا ہمیں چھے ہاتھ والا سپائیڈر دیلزر آتا ہے اور وہ پوری کی پوری ٹرک کے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین اور ٹونی سٹارک اس پوری کی پوری چیز کو روکنے کے لیے آتے ہیں تو اب آگے ہماری کہانی یہاں سے سیدھا جو ہے آٹھ مہینے پہلے شیفٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کوئی سائنٹس جو ہے یہاں پہ کسی طرح کی چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے اور وہ کہتے ہیں what's the hold up آخر کار ہم اتنا زیادہ انتظار کیوں لگ رہے ہیں دیویڈسن آخر کار یہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا تم میں سے کسی نے چیک نہیں کر رہا کہ اس پوری کی پوری چیز کی ٹرڈیکٹری اچانک سے چینج ہوتے جا رہی ہے ایک بہت ہی بڑا سا لارج پیس آف سپیس جنگ جو ہے اس نے اپنی پوری کی پوری دشا کو بدل لیا ہے کیا تم اس بارے میں شعور ہو کوئی غلطی تو تم سے نہیں ہو رہی تو وہی سے وہ پوچھتے ہیں کیا تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی تو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں شعور نہیں ہوں وہ سیٹلائٹ کا افضلہ ڈیمیج نظر آ رہی ہے اور پتہ نہیں چل پا رہا کہ کس کی اور کس کی رہی اور میرے پاس اس بات کے آثورائزیشن نہیں ہے کہ میں اس کو چیک کر سکوں اس کے کوٹس کو کہ وہ اس کا آن سے بلانگ کرتی ہے تو وہی سے ایک آدمی آگے سینیٹس کے کندے پہ ہاتھ اکتر کہتا ہے کہ تمہیں چیک کرنے کے اجازت دے میں تمہیں آثورائزیشن دے رہا ہوں ذرا ایک منٹ آخر کار آپ ہے کون اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل ہال ہی ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جس کا نام اس پوری کی پوری سیٹلائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور تم اس کو چیک کر سکتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل ہال ٹی وی کر کے اس کی پوری کی پوری سیٹلائٹ ہے جو کہ سپیس کے اندر کسی چیز سے ہٹ کری اور وہ برباد ہو چکی ہے اب مائیکل ہال کا انٹرس اس کے اندر بڑھ چکا ہے کہ آخر کار ایسی کیا چیز ہو سکتی سپیس کے اندر جس نے اس کی پوری کی وجہ سیٹلائٹ کو ہٹ کیا ہے اور اگلے پالا ہم جب سپیس کے اندر شفٹ ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اس کی سیٹلائٹ کو جس چیز نے ڈسٹروئے کر رہا وہ کچھ اور نہیں بلکہ کارنیج ہے جو کس وقت سپیس کے اندر گھوم رہا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسکلی کارنیج یہاں پہ سپیس کے اندر کیسے آیا کیونکہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ سٹوری سے جا کے یہ پورا کا پورا کنیکشن بلتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس پوری کی پوری ٹائم لائن کو شروع کر رہا تھا اپنی ماویل کومکس والی تو ہم نے اپنی نیو وینجرز کی سیریز کو سٹارٹ کر رہا تھا جس کے پہلے سٹوری آر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسکلی راوٹ پیزن کے اندر ایک بریک ڈاؤن ہوتا ہے جہاں پہ سارے کے سارے سپر ویلنس نکلنے شروع ہوتے ہیں اور سپائیڈر مین وہاں پر ریسپونس کرتے ہیں پہنچتا جب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ذراصل کارنیج بھی اسی پریزن کے اندر موجود تھا اور وہ بھی اب ازاد ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کارنیج کسی کے اوپر اٹیک کرے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے ہمیں یہ پات بڑا چلتی کہ سینٹری بھی اسی پریزن کے اندر کیا دوتا ہے کسی میسٹیریس طریقے سے اور وہاں سے سینٹری ایک جھٹکے کے اندر کارنیج کو پکڑتا ہے اور سیدھا سپیس میں لے کے جاتا ہے اور اس کے بیچ میں سے دو تکڑے کر دیتا ہے اور اتنے پانچ چھ سالوں سے بیسکلی کارنیج سپیس کے اندر ہی موجود تھا اپنی مری جوی حالت کے اندر اور اب اس پورے کے پورے سٹوری آر کے اندر اس کے سٹوری کو وہی سے کنٹینیو کیا گیا ہے کہ کارنیج جو سپیس کے اندر تھا وہ اپسی اردھ کے اوپر کیسے آیا کہ پورے پریزن کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک لیڈی جو زور زور سے چلا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں 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 وہ وابسی لوٹ کر آرہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شریک ہوتی ہے اور اس کو یہ شاید یہ محسوس ہونا شروع ہو چکا کہ کارنیج اب وابسی لوٹ کر آرہا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سارے کے سارے گارڈز وہاں پہ شریک کو زبردست طریقے کا شوق دیتے ہیں لیکن وہی بھی جو اس کی ڈاکٹر ہوتی وہ کہتی ہے جو کہ ریون کرافٹ کے اندر موجود ہے اور ریون کرافٹ بیسیکل سپائر مین کی میتھوز کے اندر ہونے والا ایک ایسا انسٹیٹیوڈ ہے جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ کریمنلز ہوتے ہیں اور جن کے دماغ کے ساتھ تھوڑا بہت لوچا ہوتا ہے مطلب کیمیکل لوچا جس طرح گرین گوبلن ہو گیا کارنیج ہو گیا اسی طرح شریک کو بھی اسی پوری فسیلیٹی کے اندر رکھا گیا ہے اور یہ ڈاکٹر اس پوری کی پورے جو ہے وائلنس کے کافی طرح خلاف ہے کیونکہ اس کی نظر میں یہ سارے کے سارے اس کے پیشنٹس ہیں اور ان کا یہاں پہ علاج چل رہا ہے لیکن وہ گارڈز کہتے ہیں کہ سوری ڈاکٹر لیکن مینجمنٹ نے ہم اجیسا کرنے کے لیے کہا ہے ہم بلکل ویسا ہی کر رہی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہی اچھا ڈاکٹر مانتی ہیں تو آپ کو اس کو کٹرول کرنا آنا چاہیے لیکن اسی طرح ہماری کہانی اب دوبارہ پریزنٹ ڈے کے اندر شیفٹ ہوتی ہے جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جس لیڈی کا کل ہمارے پوری کی پوری اپیسوڈ کے اندر ہاتھ کٹا تھا یہ وہی ذرا سل لیڈی ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ شریک کی ڈاکٹر تھی اور شاید اسی وجہ سے اس ٹرک کے اندر تیسر انٹرسٹڈ تھی اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر پارکر بیسیکلی اس پوری کی پوری لیڈی سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کا انٹرڈکشن کرواتی ہے کہ اس طرح سے وہ ڈاکٹر نیوز ہے اور وہاں پہ سپائیڈر من یہی پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار وہ چھے ہاتھ والا سپائیڈر ہے ڈاپ لے گئے انگر وہ ہاں پہ کیا کر رہا تھا اور سپائیڈر من بولتا ہے کہ میں آپ کی تلاش کافی ٹائم سے کر رہا تھا اور مجھے یہ بات بات چلی کہ آپ ذرا سے ایک ڈاکٹر ہے جو کہ شریک نام کے پیشنٹ کو دیکھ رہی تھی تو کیا وہ آپ کی پیشنٹ تھی یا کچھ اور تھا تو وہی سے وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام فرنسز بیریسن ہے اور تم شاید اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوگے کہ وہ کیا کرنے کے کیپیبل ہے اور تم شاید یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے در میری کوئی غلطی نہیں ہے تو سپائیڈر من بلتا ہے کہ ہاں میں بالکل اس بات کو سمجھ رہا ہوں لیکن آپ یہ بس سمجھے گا کہ میں آپ سے یہاں پر پوری کی پوری انفارمیشن نکلوانے کے لیے آیا ہوں میرا یہاں پر آنے کا سب سے پہلا مقصد یہی تا کہ میں اس بارے میں کافی طرح افسوس کر رہا ہوں جو انجری آپ کو حاصل ہوئی ہے تو وہی سے ڈاکٹر نیو کہتی کہ نہیں اس کے اندر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو سپائیڈر ملتا ہے کہ نہیں اس کے اندر غلطی میری تو ہے ہی کیونکہ آپ کا ایک پورا کا پورا ہاتھ چلے گی اس فائٹ کے اندر جو کہ میری دشمنوں کی تھی تو اس کی ریسپونسیبیلیٹی میرے اوپر ہی آتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں اپنے زیادہ تو کر نہیں سکتا ہوں اور سچ میں اس کے لئے وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لے گا تو وہی سے ڈاکٹر نیو بولتے کہ میری خیال سے تمہارا دوست ٹونی سٹاک اس پوری کی پوری چیز کے اندر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ مجھے ان لوگوں نے ایک آم دے دیا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پر ڈاکٹر نیو جو ہیں ان کو ایک نیا آم دے دیا گیا ایک پروسنیٹک آم اور اب آپ کو سمجھ میں آئی رہا ہوگا کہ یہ آم ان کے پاس کہاں سے آیا ہوگا تو پیٹر گلتا کہ آپ کا ان سے کن سے مطلب ہے کیا یہی سارے کے سارے لوگ آپ کے میڈیکل ہیل پلین کو بھی دیکھتے ہیں تو وہی سے ڈاکٹر کہتی کہ سچ کہوں تو مجھے اس بارے میں آج تک پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کام کس کے لئے کر رکھی ہو انہوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ریون کرافٹ کو خرید دیا ہے اور اس کے سارے کا سارے کانٹیکس اب ان کے پاس ٹرانسفر ہو گئے اور اب ہم انڈیریکٹلی ان کے لئے ہی کام کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تک نہیں کہ وہ مجھے یہ آم دینے والے ہیں انہوں نے بس یہ چیز مجھے دے دی تو سپارڈو مل تھا کہ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ جو کوئی بھی لوگ ہیں انہوں نے آپ کی پرمیشن بھی نہیں لی ہوگی اس پورے کے پورے پیشن کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے جس کو آپ دیکھ رہی تھی اور اس وجہ سے پورے ہیوری سٹریٹس کے اوپر یہ رائٹ چلنا شروع ہوئی ہے کیا میں نے ٹھیک کہا تو وہیں سے ڈاکٹر نیف بولتی کہ میرے خال سے تم ٹھیک کہہ رہی ہو کیونکہ انہوں نے اس کو ٹرانسفر کرنے کا فیس تہوزن کر رہا جزئر میری چھٹی تھی مجھے جو ہے اپنے آفسس سے کال آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں کیے جا رہی ہیں تو میں اس کو روکنے کے لیے فوراں وہاں پہ پہنچ گئی فرانسس جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈیمیج بومن ہے اس کو اگر کسی نے غلط طریقے سے استعمال کر رہا تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ میں اس کی کافی سالوں سے ڈاکٹر روز کی ٹریٹمنٹ کو کرنے کی کوشش کر رکھی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ جو کوئی بھی لوگ ہیں وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے یا نہ جانے جس کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں میں اس کی لیے اپنے آپ کو ریسپونسیبل مانتی کہ میں اس کی ڈاکٹر ہوں اور میں ہی ایک ایسی عورت ہوں اس وقت جو کہ اس کی مدد کر سکتی ہے کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ آپ تمہیں اس بات کو سمجھے یہ جو ہے پیسے کے بارے میں یا اس نئے عام کے بارے میں نہیں ہے تو پیٹر بولتا کہ ذرہ ایک منٹ آپ کس کے ریزن کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو ڈاکٹر نیف بولتی کہ دیکھو ریزن یہ ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے میں آپ کام کر رہی ہوں لیکن اگلی پل وہاں سے ایک لیڈی آدھیر کہتی ہے اور ان کا کانٹریک ہوا ہے کہ وہ اس پورے کی پوری بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی ہیں کہ اب سے وہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں پر وہی سے ڈاکٹر بتاتی کہ صرف یہی طریقہ جس کے لیے یہ لوگ اس بات پر اگری ہوئے ہیں کہ وہ مجھے دوبارہ شیلک سے ملنے کا موقع دیں گے اور میں اسے بات کر پاؤں گی لیکن اس سے زیادہ میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتی ہوں اور اگلے پل وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پولیس کو بلا رہی ہیں لیکن سپائیڈر بولتا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اگلے پل وہ یہاں سے سوئنگ کرتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اسی طرح اگلے پل ہم یہاں سے ٹونی سٹارک کے پاس شیفٹ ہوتے جو کہ پیٹر سے بات کرتا اور کہتا کہ سپائیڈر بین ایٹس ٹونی میں نے ان تونوں کے دونوں ٹیک ایڈوانس بوڈی گارڈز کے اوپر تھوڑے سے جو ہے ریسرچ وغیرہ کرنے کے بارے میں سوچا ہے جو کہ اپنے آپ کو فائر بریک اور بلو روائل کے نام سے بلا رہے تھے کیونکہ یہ جو کوئی بھی لوگ تھے ہی اتنے زیادہ کیابیبل تھے کہ اس پورے کے پورے آرمڈ وییکل کو سیکیورٹی وقتک وہاں پہ لے گئے بینہ کسی سکریچ کے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پورے کی پوری چیز جس کے چھے ہاتھ تھے اس کو آرام سے جو ہے نیوٹرلائز بھی کر دیا تھا لیکن ان کے آرمڈز کے اندر سے جو وہ پورا کا پورا نیٹ نکلا تھا جس نے ہمیں قید کرنے کی کوشش کری تھی میں اس کے پر تھوڑی بارے کیسے اندرد دال رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کسی طرح کی آرگینک چیز لگ رہی ہے مطلب یہ جو کوئی بھی چیز ہے دیکھنے سے تو یہ بلکل مری بھی لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چھوڑا سا پورشن موجود ہے جو کہ مارس آف لیونگ سیل سے مل کے بناوا ہے کیا تمہارا کوئی گیس ہے اس بارے میں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے تو وہی سے پیٹر بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ کہیں تم وہ تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں کیا یہ ہمارے سامنے ہمیں کوئی سیمبیوٹ جیسی چیز ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ پوری کی پوری چیز جو وہ ہلنا شروع کرتی ہے اور وہی سے ٹونی بولتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہے یہ تو کافی زیادہ فنی ہے تو وہی سے اس پارے میں ملتا ہے کہ دیکھو میں اس بارے میں کافی سیریاس ہوں اگر یہ کسی طرح کی ویبنگ ہے جس طرح سے میں استعمال کرتا ہوں تو اگلے ایک دو گھنٹے کے انتر یہ ڈیزولف ہو جائے گی کیونکہ میرے ویبز بھی اسی طرح سے ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سپورے کے پوری سیکریٹ کو سیکریٹ رکھو آئرن مین اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کے ساتھ شیئر کرو تو آئرن مین ملتا ہے کہ ذرا ایک منٹ خاموش ہو جاؤ اوکی اب ذرا دوبارہ سے کچھ بولنا اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ جیسی یہ پہ پیٹر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوری کی پوری چیز جو وہ رییکٹ کرتی ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور سپائرن ملتا ہے کہ کیا ہوا کیا یہ یہاں پہ کچھ ویرڈ چیز ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا یہاں پہ کچھ ایسا ویرڈ ہو رہا ہے تو آئرن ملتا ہے کہ دیکھو کہنے میں یہ کافی زیادہ اور ڈزار آ رہا ہے لیکن مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو کوئی بھی چیز ہے اس کو تمہاری آواز سے سچ میں بہت زیادہ نفرد ہے اور جب بھی تم بولتے ہو تو یہ چیز رییکٹ کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ ڈاکٹر نیف کو جو ہے اس پوری کی پوری گاڑی کے اندر لے جائے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہی وکیل اور کچھ ڈاکٹر زگرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بتاتی کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے اس کے پورے کے پورے کانٹریک کے اندر چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے اور بیسکلی اب سے جو ہے وہ ایک سیکرٹ اورگرنیزیشن کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ وہی اورگرنیزیشن ہے جس کے پاس شریک موجود ہے جس نے ریونکروفٹ کو خرید لیا ہے اور ان کا کانٹریک اب ایسا ہوا ہے کہ بیسکلی ڈاکٹر نیف اس بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے اور جب تک ایسا چلتا رہے گا تو ان کو شریک سے ملنے کا موقع ملے گا اور وہ اس سارے کے سارے کانٹریک اس لیے سائن کر رہی ہیں چیزوں کو اس لیے مان رہی ہیں کیونکہ وہ شریک کی جنوری مدد کرنا چاہتی ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نیف جب اس پوری گاڑی اندر بیٹھی ہو جائے تو اچانک سے ان کو عجیب و غریب ویجنز نظر آتے ہیں جہاں پر ان کو اپنے سامنے بیٹھی ہوئے لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب دیڈ بوڈیز لگ رہی ہوتی ہے تو وہیں سے وہ لوگ پچھتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں تو وہیں سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تو وہیں سے وہ بولتا ہے کہ میرے خالصے جو ہی پروسٹیٹک آپ کو دیا گیا ہے یہ صرف اس کا ہی تھوڑا سا افیکٹ ہے ہمیں بتائے گئے تھا کہ آپ کو کچھ ٹائم تک عجیب و غریب ہیلوسینیشنز نظر آئیں گی آپ کچھ ٹائم کے بعد اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کو تب بلکل بھی کچھ نہیں لگے گا تو ڈاکٹر بولتی کہ ایم شور کہ میں اس سے ٹھیک ہو ہی جاؤں گی اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ سپائیڈر بین بیسیکلی ٹونی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں ٹونی کہ ہمیں اس کو فورس انسنٹیگریٹ کر دینا چاہیے تو آئیرن بین بولتا ہے کہ دیکھو ہم اس طرح سے یہ اس کو ڈسٹروئی نہیں کر سکتا جب تک ہمیں یہ بات نہ بلچل جائے کہ اس کو بنایا کس نے ہے اچھا چلو جب ہمیں یہ بات بلچل جائے کہ اس کے بعد تم اس کو انسنٹیگریٹ کر دیں گے کیا میں نے ٹھیک کہا تو آئیرن بین بولتا ہے کہ دیکھو اس کو انسنٹیگریٹ کرنے کا جو بٹن ہے وہ اس وقت تمہارے ہاتھ کے اندر ہی ہے تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے اور کیا نہیں کرنا چاہتے تو سپائرن بولتا ہے کہ ہاں بٹن تو تم نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے لیکن تم مجھے دبانے بھی تو نہیں دے رہے آئی ویش کہ ڈاکٹر نیو نے مجھے تھوڑی سی اور کچھ چیزیں بتائے ہوتی تو شاید میں اس کو اب بٹن دبا کے ختم کر چکا ہوتا تو آئیرن بولتا ہے کہ اوہ میں تم سے پوچھنا بھولی رہا تھا لیکن آخر کار ان کی انجیریز کیسی ہیں کیا وہ اب ٹھیک ہیں تو سپائرن بولتا ہے کہ وہ تو مجھے کافی زیادہ بہتر لگ رہی ہیں اور جس کسی کی بھی وہ آرمنٹ کار تھی انہوں نے اس کو جو ہے ایک زبردست طریقے کا پروستیٹک عام دے دیا ہے تو آئیرن بولتا ہے کہ ایک منٹ تم نے کیا کہا ایک پروستیٹک آخر کار وہ کس طریقے کا پروستیٹک ہے تو وہی سے سپائرن بولتا ہے کہ دیکھو سچ گاؤں تو مجھے نہیں پتا میں نے اس سے زیادہ بہتر چیز آج تک کوئی رہی دیکھی اور اگر یہ نہ ورڈ کہوں تو وہ سٹیٹ آف دا آرٹ ہے اور یہ سنگے ہم دیکھنے کہ وہاں پہ فوراں سا ٹونی کے کان کھڑے اتر کہتا ہے کہ دیم ایڈ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کا ہے تو سپائرن بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ کیا تم شور ہو اس بارے میں تو ٹونی بولتا ہے کہ آئیم پریٹی شور مجھ پہ وشواس رکھو تو سپائرن بولتا ہے کہ چلو میرے خیال سے اب تمہ زیادہ برا نہیں لگے گا اگر میں اس بڈن کو دبا دوں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اس پوری کی پوری چیز کو بیسکلی بڈن دبا کے انسی انٹیگریٹ کر دیتا ہے اور اسی کے بعد ہماری کہانی یہاں سے سیدھا شیفٹ ہوتی ہے ہال انڈرسٹریز کے آر این ڈی کے اندر جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پورا کا پورا اس کا سیکٹر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی اس پوری کی پوری فیسیلیٹی کے اندر یہاں پہ شیریک اور کارنیج کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر نیف کو بھی یہاں پہ لے کر آیا گیا ہے یہ سب دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ چل گیا رہا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نیف کافی زیادہ اقدم جو ہائپر ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کیا کر رہے ہو تمہیں اس کو باہر نکالنا ہوگا تمہیں سے وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیسکلی شیریک سے کسی طرح کا کنیکشن رکھتی ہے اور اس پوری کی پوری ایکسپیرمنٹ کو چیک کرنے کے لیے اس چیز سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں شیریک کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور پلیز آپ مائنڈ مت کیجئے گا لیکن آپ اس پوری کی پوری گلاس سے دور آ جاتی ہے تمہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گلاس کے اوپر ہاتھ اکتی اور کہتی ہیں کہ یہ کافی سٹینج ہے مجھے لگا تو وہیں سے وہ ڈاکٹر آتر کہتا ہے کہ دیکھیں آپ بھبرائی امار ڈاکٹر آپ کی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر رہی ہیں اور آئیم شور کہ ہم یہاں پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہولو نال ہے اور پلیز آپ کائنڈلی اس پوری کی پوری شیشے سے اپنا ہاتھ دور کر لیجئے لیکن وہ اسے ڈاکٹر نیف کہتی ہیں کہ ہاں میں اپنا ہاتھ دور کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں تو وہی سے وہ سب چلاتے کہ یہ چل کیا رہا ہے ڈاکٹر آپ ہاتھ پیچھے کیجئے تو وہ کہتی کہ نہیں میں اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کر پا رہی ہوں اس گلاس سے اور یہاں سے ہم اگلے پل جو ہیں 5.6 مائلز دور شیفٹ ہوتے ہیں اس پوری کی پوری ہال انڈرسٹیز سے جہاں پہ بیسیکلی آئرن مین جو ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کے اندر مائل ہال کا ہی کچھ لینا دینا ہے اور وہ پیٹر کے ساتھ یہاں پہ اس کی انڈرسٹیز کے طرف پہنچ رہا ہے اور ایک لپل وہ رستے میں پیٹر کو پوری کی پوری کہانی سناتا ہے کہ اس طریقے سے آج ہی جو ہے ایک ڈیمو دیا گیا تھا پروسٹیٹک لیم کا اور کس طریقے سے وہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ مانا جا رہا تھا اور اچانک سے یہ ساری کے ساری چیزیں ہونا اور اس طرح کی کمپنیز کا جڑ جانا یہ ساری کے ساری چیزیں صرف ایک ہی طرف کنیکشن کو ہنٹ دے رہی ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے مائل ہال کا ہی لینا دینا ہے شایر اس نے جان بوجھ کے اس پورے پوری سینیری کو گریئٹ کر آ تاکہ اس لیڈی کا وہاں پہ ہاتھ چلے جائے اور وہ اپنا پروسٹیٹک دے کے اس بات کو ثابت کر سکے کہ وہ کتنا زیادہ سبردست طریقے کا اس نے انوینشن کیا ہے تو وہی سے پیٹر بولتا ہے کہ آئی ہوپ کہ تم نے مجھے ساری کے ساری کہانی سنائی اس کو تم نے کہیں نہ کوئی ریکارڈ کر رہی لیا ہوگا کیونکہ صحیح کیوں تو سوئنگ کرتے کرتے مجھے تمہاری بھات کا ایک بھی الفاظ سمجھ میں نہیں آیا تو آئیرنن بولتا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل ہال ہے کیا مطلب مائیکل ہال ہے وہ تو سوفر اور ہرڈوئر اور ٹی وی کیبل والا چلانے والا آدمی ہے نا تو اس کا اس میں کیا لینہ دینا ہو سکتا ہے تو وہی سے آئیرن بولتا ہے کہ ایکزیکلی کیا تمہیں یاد نہیں جو لوگ آرور پہنے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کیا نام رکھے ہوئے تھے فائر بریک اور رائل بلو کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی سائنٹسٹ جو اس طرح کے نام رکھے گا ایسے نام سے وہ ایکی آدمی رکھ سکتا ہے جس کے پاس ایک پوری کی پوری مارکیٹنگ ٹیم ہو اور وہ اس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہا ہو تو پیٹر بولتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تو آئیرن بولتا ہے کہ دیکھو بات سے وطنی ہے کہ ہم یہاں پہ کسی طرح کے دو لوگوں سے ڈیل نہیں کرنے والے ہیں بلکہ یہاں پہ ایک پوری کی پوری پروڈک لائن چل رہی ہے جس سے کچھ ٹائم میں ہمارا سامنا ضرور ہوگا اور اگلے پال ہم دیکھتے کہ آئرن مین کا گیس بلکل صحیح ہوتا ہے کیونکہ ہال انڈسٹریز کے اندر بیسیکلی یہاں پہ اس طرح کی دو لوگ نہیں بلکہ اور بھی زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں جس میں اس ایک پیرس گرین ایک فائر بریک ایک روائل بلو ایک برنڈ اورنج اور ایک گن میٹل ہے اور ان کے پاس ٹھیک اسی طرح کے ایڈوانس آرمرز موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ بیسیکلی ان کو یہاں پہ ایک پوری کی پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ان کو پبلک کے اندر کس طریقے سے بھییو کرنا ہے کس طریقے سے اپنی پاورز کو استعمال کرنا اور کس طریقے سے لوگوں کے دل پہ اپنا راج کرنا ہے یعنی کہ آئرن مین نے ٹھیک کہا تھا کہ یہاں پہ ایک پوری کی پوری مارکیٹنگ کیمپینج چل رہی ہے ان کو اگلا ہیرو بنانے کے لیے اور مائیکل ہال یہی سارے کے سارے ایونٹس کر رہا ہے جاکہ وہ اپنے لوگوں کو اچھا دکھا کے ان کو نیا ہیرو بنا سکے لیکن اسی طرح ہم ڈاکٹر نیف کے پاس شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے وہ پوری کے پورے ہاتھ کو ہلا نہیں پا رہی ہوتی اور وہیں پہ سائنٹسٹ بولتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے کیا یہاں پہ کوئی آ سکتا ہے لیکن نیف اس پورے کے پور سائنٹسٹ کے پر اٹیک کرتی ہے اور کہتی کہ اوہ مائی گاڈ یہ سب کیا چل رہا ہے میں اس کو روک کیوں نہیں پا رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہی دکٹر نیف کا ان سارے کے سارے سائنٹسٹ کو وہاں پہ مار دیتا ہے اور دکٹر نیف کچھ کر نہیں پا رہی ہوتی اور اگلے پل وہ پورا کا پورا ہاتھ دکٹر نیف کو جو ہے اپنے آپ کو مارنے کے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گلے کو دبا لیتا ہے اور وہ کہتی کہ نہیں یہ تم کیا کر رہی ہو تمہیں اجھے نہیں مار سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو اور اگلے پل ہم دیکھتے کہ وہ ہاتھ بیسکلی سینٹینٹ ہو چکا ہے اور وہ سیدھا جو ہے اس کارنیج کی طرح اشارہ کرتا ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے کہ آئرن مین اور ٹونی سٹارک بیسکلی اس پورے کی پوری انڈرسٹرین کے اندر اندر ہوتے ہیں لیکن وہیں سے وہ پورے کی پورے لوگ آتا اور کہتے ہیں آپ اس وقت ایک سیکریٹ پروپرٹی کے در گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہال انڈرسٹریز اور اس کے سب ڈائریز کو جو ہے بلانگ کرتی ہے آپ کی یہاں پہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے آپ کو فورت یہاں سے جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے لیکن اگلے پل سپائیڈ مین اپنا ویب مارتا اور کہتا ہے اچھا کیا تمہیں واقعہ لگتا ہے کہ ہم یہاں سے ایسے ہی چلے جائیں گے دوسلیے میرے پاس فیڈل آتھرائیزیشن ہے کہ میں تمہاری پورے کے پورے پریمیسز کے اندر آ کے چیک کروں کیا یہ ایک ٹیکنالوجی یو ایسے کیلئے ایک خطرہ تو نہیں بن سکتی ہے اور سپائیڈ ملتا ہے کہ آخر کار تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہیں چیزیں ملی کاسے ہیں تمہیں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروٹوٹیپ ایکسر سکیلیٹن ہے جس کو لوگ کے نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور اس کو سپیس جنگ سے جو ہے سیلویج کر کے تیار کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے ہمارے پاس سارے کے سارے لیگل طریقوں سے خریدا گیا ہے اور اس کے اندر جو کوئی بھی چیزیں ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ کافی دیتے ہیں کانفیڈنشل ہیں اور اس کو ہم آپ کے ساتھ ریویل نہیں کر سکتے ہیں تمہیں سے وہ اس کا ساتھ ہی بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کبھی نہیں بتا پاؤ گے کہتا ہے کہ میرے خال سے ہمیں دوسرے کے بیچ میں سیم ڈسٹنس کو تیار کر لینا چاہیے سٹینڈ بیک سن میں یہ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں تمہارے سوٹ کی وجہ سے ایک سیویلین کا ہاتھ جا چکا ہے یہ وہ کھلونے نہیں جن کے ساتھ تم کھلو تمہیں سے وہ کہتا ہے کہ تمہیں شاید اس بارے میں بتا نہیں وہ ڈاکٹر نہیں جس نے اپنے ہاتھ کو کھویا ہے بلکہ ہم نے اس کو ایک بھیتر ہاتھ دے دیا ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ بیسکلی ڈاکٹر نیف کو مکمل طور پر ہم کنٹرول کر رہا ہے اور اگلے پر وہ سیدھا کارنیج کے اس پورے ببل کے اندر چلے جاتا ہے جہاں پر اس کو قید کیا گیا ہے اور وہ ہاتھ دیکھتے ہیں بیسکلی کارنیج کی طرف خود با خود اٹریک ہو رہا ہے اور اس کے پورے کے پورے پریزن کو سیل کو جو کہ گلاس کا بنا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے اور اگلے پر ڈاکٹر نیف یہاں پر بھی ہوش ہو کے گر جاتی ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سپائیڈر مین آئرن مین اس پورے کے پورے لوگوں سے لڑنا شروع کر چکے ہیں مطلب ان کے بیچ کوئی بات نہیں بنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر زبردست طریقے سے مقابلہ شروع ہوتا ہی ہے لیکن اتنی دیر میں ان کو یہاں پر وارنگ دی جاتی ہے کہ فسیلیٹی کے اندر کوئی چیز ہوئی ہے کسی طرح کی سیچویشن ہے اور ان کو ترند وہاں پہ جانا ہوگا تو سپائیڈر مین ملتا ہے کہ آخر کار یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے جاک آ رہی ہیں تو آئرن ملتا ہے کہ مجھے سچ میں نہیں بتا کہ کیا چل رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس نے ان کے ٹینشن کو گراب کر لیا ہے ان کی ضرورت وہاں پہ ہے کیونکہ اگلے ہی بلن دیکھتا ہے کہ کارنیج اب بیسکلی ازاد ہو چکا اور وہ یہاں پہ پوری فسیلیٹی کے اندر لوگوں کو مار کارٹ رہا ہے to be continue